مرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر آفیت سے ہوں گے دوستو یہ میرا نیو چینل ہے عبداللہ مشل کے نام سے اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ نیو نیو ویڈیوز شیئر کروں گی جس میں کچھ ٹپس ہوں گی کچھ ڈرنگز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی پلس آپ کے ساتھ کچھ ہیلک کی حوالی سے اور کچھ بیوڈی کی حوالی سے بھی بات کی جائے گی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھئے آج کی جو ہے میں آپ لوگ کو جو ڈرنک سکھانے والی ہوں وہ ہے آلو بخارے کی آلو بخارے کی ڈرنک میں آپ لوگ کو بنانا بتاؤں گی اور وہ لوگ جو آلو بخارے کو کھٹا ہونے کی وجہ سے نہیں کھاتے ہیں تو وہ جب یہ ڈرنک لیں گے تو انہیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزدار ہی لگے گی اور یقین ہے وہ پھر کھٹا ہونے کی ویسے اگر آلو بخار نہیں کھاتے تھے تو یہ ڈرنک انہیں بلکل بھی کھٹی نہیں لگے گی اور یہ بہت ہی اچھی بہت ہی ریفرشنگ سی ڈرنک ہے تو اس ڈرنک کو بنانے جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آلو بخارے جو ہے کتنا بینیفیشیل ہے آپ لوگ کی ہیلتھ کے لیے تو جو آلو بخارہ ہے وہ آپ کی آئی ہیلتھ بلس جو ہے یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے اس لیے یہ ہرٹ فرینڈلی پروک ہوتا ہے چھے کہ جب آپ کی سرکولیشن اچھی ہوگی تو زاہر سے بات ہے آپ کو ہرٹ کے انشاءاللہ تالہ کبھی بھی کوئی پروبلم نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ کی امنیٹی بوچٹر ہے جیسے کہ آج کل آپ لوگ یہ سن رہے ہیں کہ کووڈ نائنٹین جو ہے جن کی امنیٹی اچھی ہے تو امنیٹی کی وجہ سے وہ کووڈ نائنٹین کا شکار نہیں ہو پاتے تو یہ امنیٹی بوست کرتا ہے اور آپ لوگ بار بار کہا جا رہا ہے کہ امنیٹی بوست اور ڈرنک لیجئے آپ لوگ امنیٹی ان کے لیے بہت اچھی ہے آج کل کے لیے ہاتھ سے بہت اچھی ہے جتی گرمی ہوئی بھی اس گرمی میں جو آلو بکارا اس گرمی کے زور کو بھی ختم کرتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی ڈرنک پی طرف اس کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہیں آلو بکارا صحیح ہے یہ میں نے پانچ آلو بکارے لیا ہے اور یہ میں نے سات چمچ چینی لی ہے ٹھیک ہے کورٹر ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے یہ میں نے کالا نمک لیا اور آپ نے آدھا لیٹر پانی لے میں اچھا اس کے بعد دیا کرنا ہے جو پانی کو میں نے بوائی لونے کے لیے رکھ دیا ہے اچھا اس میں پورا بوائی نے آنے دیں گے بس یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں آلو بکاروں کو شامل کر لیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا گرم ہو جانے دیں جیسی ہی تھوڑا سا گرم ہو تو میں اس میں آلو بکار ڈال دیتی اس میں ہم نے آلو بکار شامل کر لیتے ٹھیک ہے ہم نے آلو بکار شامل کر دی ہیں اب اس کو ہم نے ڈھک دینا اور ڈھک کے تقریبا ہم نے سے 5 سے چھے ملٹ کے لیے پکنے دیں ٹھیک ہے اس میں جو کیا کریں گے ہم پانچ گرد بات دیتے گے یہ کنڈیشن ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اس پت اس میں شکر ڈال دینا دیتے گے ٹھیک ہے اس کے بات آپ نے اسے مزید پانچ مینٹ کے لیے پکا پانچ مینٹ کے بات جب ہم چلگا اس کا بن کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم سارے پانی کو نکالیں گے اور پانی کو اسی میں تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے صحیح یہ پاس کنٹ بار میں نے جو کہہ کیا تھا فیلم کو اپ کر گیا تھا اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے نہیں دیتا اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم جو یہ آل بھوگانے سے نکال دیں گے یہ جو ہمارے پاس اس کا پل پھایا ہے اس کو ہم اسٹینہ احرد کے پیش کر لیتی ہیں اسے پل پھایا ہے اب ہم نے کیا کرنا اب ہم نے یہ جو اس کو شربت تیار کیا رہا ہے اس کو ہم نے جگنے سٹین کرنا یہ دیکھنا اس سے کیا ہوئی ہے یہ چھل کے بہتر ہوں گے اگر اوپا رہ جائیں گے اس شربت جو ہم سارا چھائیں گے آپ کا جنگیاں جائے گا یہ دیکھنا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے اس کا پھلپ نکالا تھا ابھی آپ نے اس میں شامل نکالا تھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ شامل کرنے کے باید جو آپ نے اس کا پھلپ نکالا تھا جو آپ نے اس کا پھلپ نکالا تھا پھلپ نکالا تھا ہم نے اس کا پھلپ نکالا تھا امید ہے کہ آپ کو اچھ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو سوڑنے پھلپ نکال کیجئے اسا کنے پھرنس اور فرمیل میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ موسیقی